ہمارے یہاں ایک رسم ہے جہیز کی شادی کے ٹائم لڑکی والے دیتے ہیں لڑکے والوں کو علماء کہتے ہیں حرام ہے کیوں حرام ہے اس لئے کیونکہ علماء اس رقم کی اصل شکل کو دیکھ رہے ہیں اس لئے حرام ہولتے ہیں وہ رقم اصل میں ہے کیا لڑکی والے شادی کے موقع پر لڑکے والوں کو جو رقم دے رہے ہیں اسلامی طرم میں اس کا کیا نام ہے جب بھی آپ کسی کو رقم دیتے ہیں تو اس کا الگ الگ نام ہوتا ہے نا جیسے قرض ہے تحفہ ہے وسیعت ہے وراثت ہے الگ الگ نام ہے کسی سے مال کسی کی طرف جاتا ہے تو اس مال کا الگ الگ نام ہوتا ہے تو یہ جو شادی میں لڑکی والے لڑکے والوں کو دیتے ہیں اس کا شریعت کے اسطلاح میں کیا نام پڑے گا ہمارا سماج بولتا ہے جہیز لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ کیا نام بنے گا جیسے لڑکا لڑکی زنہ کاری کرتے ہیں آج کا سماج بولتا ہے دوستی فرینڈشپ لیکن شریعت بولتی زنہ کاری تو جب کوئی عالم کہتا ہے کہ یہ لڑکا لڑکی کا اس طرح سے دوستی کرنا حرام ہے تو لفظیں دوستی دیکھ کے نہیں بولتا ہے وہ زنہ کاری دیکھ کے بولتا ہے یہ تو زنہ کاری ہے تو ایسے جب عالم بولتا ہے کہ شادی کے موقع پر یہ اس کو پیسہ دے رہا ہے تو عالم یہ نہیں دیکھتا ہے کس کا سماج جہیز کا نام دے گا کچھ کہتا ہے ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں یہ تحفہ ہے لڑکے والد الگ الگ نام دیتے ہیں لیکن شریعت کی نگاہ میں اس کا ایک الگ ہی نام ہے وہ کیا ہے وہ ہے رشوت وہ ہے رشوت رشوت کس کا بولتے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے وہ کام کروانے کے لئے آپ نے پیسہ لگا دیا اسی کا نام رشوت تو جہیز اصل میں رشوت ہے اس لئے حرام ہے تو ایک مفتی جب جہیز کو حرام کہتا ہے تو پہلے اس کو رشوت ڈیکلیئر کرتا ہے اس کے بعد رہا ملتا ہے تمہارے دیویں ناموں کا کوئی دوار نہیں وہ اصل میں رشوت ہے تم نے نام دے دیا جہیز جیسے دوستی اصل میں زنگاری ہے تم نے نام دے دیا دوستی تو اصل جو نام ہے اس کو دیکھ کے وہ حکم لگتا ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن